اسلام علیکم ہمارے ہیں وائس آف رائٹس بائی طالب اور میں ہوں آپ کا خوص طالب رکھنو کے ناظرین آج ہم بات کریں گے حسب سابق پرنشنرز اور امپلائز کی اور بساوقات جو ہے وہ ہمیں تھوڑت سیاسی حوالوں سے بھی بات اس لیے کرنا ضروری ہوتی ہے کہ وہ جڑی ہوتی ہے آپ کے حقوق کے حساب سے تو وہ بھی ہم بتائیں گے لیکن سب سے پہلے جو ہے ہم آپ سے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ میں ایک دیکھ رہا تھا صرف یہ ہی آپ کو بتاتے تو وہ ایک فکرہ ہے یہ سیلف ایکسپلینیٹری ہے یہ بھی آئی سے جھوڑے ہوئی جو ہے پاکستان سٹیل میلز اس میں احساسوں میں جائدادوں کی مالیت ایک سٹھ روپے ایک سٹھ ارب روپے ہے اور انہیں جو ہے بیچنے کی کوشش اسی طرح ہو رہی ہے جس طرح پی آئی اے سی کو یعنی پاکستان انٹرنیشنل ائرلائنز کارپریشن پی آئی اے کو المروف تو اس حوالے سے ہم آپ کو ایک آخر میں جو ایک آڈیو بھی سنوائیں گے لیکن یہاں میں یہ بات بتاتا جا رہا ہوں کہ جو بات ہم کہتے رہے ہیں کئی سالوں سے کہ ایک مقررہ آمدنی وہ جتنی بھی ہو اس کے مطابق انسان اپنا بجٹ جو ہے وہ بنا دیتا ہے ہمارے اس ویو پوائنٹ کو جنار قاضی تحسین احمد صاحب نے تحسین احمد غالباً ہاں خاشمی انہوں نے ایک ٹریڈ یونیم نامی رسالے میں یا اخبار میں ہماری بات جو ہے وہ کی ہے وہ چونکہ طوحیل ہے اس لیے ہم وہ سارا تو آپ کے خدمت میں پیش نہیں کر سکتے لیکن اس کا یہ حصہ آپ کے خدمت میں پیش کر رہے تھے ہیں کہ ایو بی آئی کے ہر ملازم کے فریض منصبی میں شامل ہے کہ پینشن کے کام کی ادائیگی کو تمام کاموں پر اولیت دیں اور دعائیں لیں یہ عمومی طور سے ایو بی آئی پینشنرز کے حوالے سے بات تھی خصوصی طور پر یہ تنخواہ دار طبقہ یا پینشن طبقہ ہو ان کے مہانہ معاملات میں ان کی تنخواہ اور پینشن سے جڑے ہوتے ہیں محکمہ ایو بی آئی کے علاوہ گورنمنٹ کے محکموں کو بھی چاہیے کہ وہ اس بات کی خصوصی طور پر توجہ دے کہ یہ ادائیگیاں بروقت ہوا کریں تاکہ اس ہوش روبہ مہگائی کے دور میں اپنی پریشانیاں دو روز کر سکیں نا کر سکیں لیکن کم تو کر سکیں یہ ہم ان کی بالکل تائید کرتے ہیں یہ بات انہوں نے اچھی کی ہے لیکن ہو کیا رہا ہے ہو اس سے برچ رہا ہے اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا نیشنل بینک آف پاکستان کی حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں کہ زفر صادق صاحب جو ہے وہ نکلے میں ہیں دورے پر اور ان کے جو بیانات ہیں وہ اب پریس کا حصہ بھی بن رہے ہیں انہوں نے ہماری بیان میں کہا ہے کہ پینڈنگ ریو پٹیشن کی تاریخ کے بعد کیس کو لٹکایا جا رہا ہے اس کے لیے بینک کے لاو کاؤنٹ سے بے در ایک رقم کا استعمال شروع کر دیا گیا ہے پینشنرز ایکشن کمیٹی پاکستان اور آورسیز کے جو مرکزی جنرل سیکٹری ہیں یہ زفر صادق صاحب ہمارے دوست انہوں نے یہ کہا ہے اور جنرل سیکٹری رانہ محمد افضل زفر علی خان صدر ملک محمد بشیر کارڈینیٹر چودری محمد اسلم سینئر نائب صدر ملک انجم پرویس فنانس سیکٹری اور رانہ عبدالستار انچاز میڈیا سیل ان کا یہ مشترکہ بیان ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ پینشنرز ایکشن کے میٹی کے تمام عدداروں کی مشترکہ کاویشوں سے سپریم کورٹ میں بینک کے تظامیہ کی جانی سے پینڈنگ ریویو پٹیشن کی تاریخ کے اعلان کے بعد بینک تظامیہ سے ایک بار پھر سے اس کیس کو لٹکانے کے حربوں پر عمل پیرا ہے اور اس کے لیے بینک کے اکاؤنٹ سے بے دریغ رقم کا استعمال کیا جا رہا ہے جس کی ہم مزمت بھرپور مزمت کرتے ہوئے اللہ تعالی کے بعد عدالت عظمہ سے جلد انصاف فرم ابلیس کیس کا فیصلہ جو ہے وہ سنایا جائے گا سنایا جائے اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ملک برسے نیشنر بینک کے پینشنرز کو متحد کر کے پینشنرز کمیٹی کے پلیٹ فارم سے بینک کی تظامیہ کے خلاف تحریک چلانا ہوگی اور بینک کی تظامیہ کو واضح پیغام دیتے ہوئے یہ کہا گیا ہے کہ کیس کو مزید لٹکانے والے حربوں کو کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا اور بینک منیجمنٹ اپنے وعدے پر عمل کرتے ہوئے پارلیمنٹ سے منظور بجٹ انکریز کی فوری ادائیگی کو یقینی بنائے اور عدالتی فیصلوں کے مطابق پینشنرز کا ستر فیصد فارمولا بحال کر کے واجبات کی ادائیگی کریں ناظرین جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ پرائیوٹائزیشن جو ہے اس حوالے سے درہا در کام ہو رہا ہے ایک مجھے ڈر ہے کہ میں شاید آپ کو اس ویلوگ میں یہ نہیں بتا سکوں گا کیونکہ یہ ویڈیو طویل ہو جائے گی لیکن اگلے ویلوگ تک آپ کو انتظار کرنا پڑے گا کہ کون سی سیاسی پارٹی جو ہے وہ نہ صرف پرائیوٹائزیشن پہ عمل پہ رہا ہے بلکہ ریس ٹرچنگ آف ڈیپارٹمنٹ سے زیادہ وہ پرائیوٹائزیشن کو بہتر سمجھتی ہے یعنی کہ ملکی احساسوں کو بیچ دینا تو اس حوالے سے ٹی آئی ایک موقف ہے یہ سب حقائق ہم آپ کو اپنی اگلی ویڈیو میں دیں گے اور اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر کے بالا ایک بیل آئیکن کو کلک کر کے عباسی سے ہوگا ملک مشکل رہا ساکارت میں TOMU